پچھلی ملاقات میں ہم نے بتایا تھا کہ کیسے مسلم بن عقیل کا کوفے میں قتل ہوا حسین ابن علی کے دوسرے سفیر قیز بن مسحر کو بھی قتل کر دیا گیا لیکن ان دونوں کی شہادت سے بے خبر حسین ابن علی کوفے کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن فکر مند ہے کیونکہ کوفے کی کوئی خبر ملنے نہیں نہیں حسین یہی سوچتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ کوفے کی کوئی خبر کیوں نہیں آ رہی ہے کیوں اب تک کوئی خبر لے کر نہیں آیا کچھ تو پتا چلے کوفے کے حالات قیس کا بھی پتا نہیں چلا مسلم کی بھی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے بچوں اور عورتوں کے ساتھ حسین ابن علی بڑی احتیاط کے ساتھ سفر کر رہے تھے کوفہ اب بہت دور نہیں رہ گیا تھا کہ ادھر سے ایک مسافر آتا ہوا دکھائے دیا سب خوش ہو گئے قافلے والوں نے سوچا کہ شاید کوئی ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے قافلے سے بڑھ کر امام حسین کے ساتھیوں نے اس سے ملاقات کی پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے پہلے تو وہ سر جھکائے خاموش رہا پھر بولا مسلم بن عقیل قتل کر دیا گیا لاش کی بے عدبی کی گئی بے غرمتی کی گئی گلیوں میں گھسیٹا گیا حسین کے دوسرے قاسد کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے وطن کے لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پہلے انہیں خط لکھ کر بلایا لیکن جب حاکم کی طرف سے سختی کی گئی تو اپنا موہ چھپا کر کونوں میں دبک کر بیٹھ گئے میں کوفے سے آ رہا ہوں بہت شرمندہ ہوں حسین کو کیا مو دکھاؤں یہ کہہ کر اس نے اپنا راستہ بدل دیا حسین ابن علی کے ساتھ ہی حسین کے پاس پہنچے کہا کہا آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو راستہ بدل کر چلا گیا وہ کوفے سے آ رہا ہے قبیلہ بنی اصد سے تعلق رکھتا ہے آقا اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیا گیا آقا کوفے کا رنگ بدل گیا حسین ابن علی سر چھکائے سنتے رہے کوفے والوں سے دغا کا اندیشہ تو تھا لیکن اتنی برہمی کے برطاو کی امید نہیں تھا اپنے پیارے بھائی عزیز دوست اور وفادار ساتھی کی شہادت کا حسین ابن علی کو گہرہ صدمہ پہنچا وطن سے رخصت ہونے کے بعد یہ پہلی چوٹ تھی جو محمد کے نواسے کے دل پر لگی سب کہنے لگے کہ خدارہ کوفے مت جائیے ارادہ بدل دیجئے اپنے قافلے میں عورتیں ہیں بچے ہیں حسین سب کی رائے سر جھکائے سنتے رہے پھر سر اٹھائے اور کہا کہ واپس جائیں تو کدھر جائیں اگر مدینے اور مکہ کے حالات درست ہوتے تو ہم وہاں سے نکلتے ہی کے جہاں سے ہزاروں بلاوے آئے وہیں کے دروازے بند ہو گئے تم لوگ صحیح کہہ رہے ہیں تمہاری رائے کی قد کرتا ہوں لیکن میں یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاؤں موت میری ہمسفر ہے میں جنگ لڑنے اور جیتنے نہیں نکلا ہوں میں تخت اور تاج کے لیے نہیں نکلا ہوں خدا جانتا ہے کہ میں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں رات ہو گئی اور قافلے نے اسی جنگہ پر قیام کیا اپنا خیمہ نہ دالیا دن ہوا تو حسین کے قافلے والوں نے آگے کے سفر کے لیے تیاریاں شروع کیا پانی کا انتظام کرنے گئے اتنے میں حسین کے ایک ساتھی میں کسی بڑے لشکر کے آنے کی خبر تھی سارے ساتھی اکٹھا ہو گئے جمع ہو گئے لشکر کو آگے بڑھتا دیکھ حسین کے ساتھیوں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں معلوم ہوا کہ یزید کا لشکر ہے جس کا سپاہ سالار ہر ہے ایک ہزار سپاہی اس لشکر میں تھے اور پتا چلا کہ یہ لشکر پیاسا ہے ان کے سپاہی اور سپاہیوں کی سواریاں ان کے جانور پیاس سے بے حاد تھے بینہ دیر کیے ہوئے حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہر کے لشکر کو پانی پلایا جائے پانی پلا لیا گیا تو پیاس سے لشکر کے سردار ہر نے کہا کہ حضور میں تو آپ کا راستہ روکنے آیا تھا حسین نے کہا کہ ہر میں خود سے نہیں آیا ہوں کوفے والوں نے مجھے خد بھیج بھیج کر بلوایا ہے امام نے خطوں کی گھٹری منگوائی اور خطوں کو دکھایا کہ دیکھئے یہ خطوب لیکن شاید اب کوفے والوں کو میری ضرورت نہیں ہے اس لئے میں کوفے کے رجائے کسی اور طرف کا رخ کرتا ہوں ہر سنتا رہا ہر کا مطلب آزاد ہوتا ہے عربی میں لیکن اس وقت وہ حسین ابن علی کے احسان کا غلام بن جوا تھا کچھ جواب نہیں بنا لیکن جب حسین کے ساتھیوں نے کوچ کی تیاری کی تو مجبوراً اسے زبان کھولنی پڑی کہ مجھے اس وقت اس کام کے لیے روانہ کیا گیا ہے کہ میں آپ کو راستے نہیں روکنے اور ابن ازیاد کے سامنے آپ کو لے جاؤں حسین ابن علی نے کہا کہ ہر دیکھ میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا ہے مجھے نجف چلا جانے دی حسین نے بڑی نرمی سے کہا ہر نے جواب دیا کہ نجف جانے کا حکم نہیں ہے اب حسین ابن علی کے تیور بت لے سخت ہوئے اور بولے ہمارا جدھر جی چاہے گا ادھر جائیں گے ہمت ہے تو ہمیں روک لوں یہ کہہ کر حسین نے گھوڑا بڑھایا ہر نے بھی فوراً اپنا گھوڑا سامنے بڑھایا یہ دیکھ کر حسین کے جوان جوش میں آگئے ابباس ابن علی نے تلوار نکال گیا علی اکبر بھی تیش میں آگے بڑھے حسین سمجھ گئے کہ اگر ان جوانوں کو نہیں روکا تو میرا مقصد پورا نہیں آگا حسین ابن علی نے کہا کہ ٹھہرو جس وجہ سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں ہو ہر سے بولے مجھے راستہ دو ہر نے کہا آپ کوفہ جا رہے تھے اس لئے ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے حسین ابن علی نے کہا کہ اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے ہر نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنے کا حکم ہے چاہے آپ کوفہ جائیں یا مدینہ جائیں اگر ان دونوں شہروں کے علاوہ کوئی دوسرا راستے آپ اختیار کرتے ہیں کسی دوسرے راستے پر جاتے ہیں تو مجھے کوئی حکم نہیں ہے حسین نے راستہ بدلا قافلہ چلتا رہا ہر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا جب نینوہ کی سرزمین پر پہنچا تو ہر کو ابن زیاد تا خط ملا کہ حسین کو ایسی سرزمین کی طرف ایسے مقام کی طرف مردو جہاں نہ سایہ ہو نہ پانی ہو نہ دور دور تک کوئی انسان رہتا حکم پا کر ہر نے کربلا کی طرف حسین کے قافلے کا رخ مردیا اور ہر آگے پر گیا خاتمہ کے چین کو نبی کے نور اہل کو خاتمہ کے چین کو نبی کے نور اہل کو خدا حسین کو سلام